بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایریا منیجر انیس مہدی آج ہمارے آفس میں موجود ہیں ہمارے ویلیوڈ کلائنٹ محترم امتیاز احمد صاحب جنہوں نے آج سے دو سال پہلے سٹیٹ لائف کی پالیسی لی تھی اور آج یہ اپنی تیسری انسٹالمنٹ پے کرنے کے لیے ہمارے آفس میں تشریف لائیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ تین سالوں کا سفر کیسا گزرا اور سٹیٹ لائف کی جو ہماری خدمات ہیں ان کو کیسی لگیں اور سیونگ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے تو میں گزارش کروں گا جناب امتیاز احمد صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازیں جناب اسلام علیکم میرا نام امتیاز احمد ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے پالیسی ٹھیک نہیں ہیں یہ جو بھی معاملات ہیں سارے لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے اور اس چیز کا اندازہ میں آج لگاتا ہوں اس وقت کو دیکھتے ہوئے جو آج سے دو سال پہلے تھا جب میں ان کے پاس آیا تھا فرس ٹائم تو یانگرس جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف آئیں اس کے علاوہ تو مطلب ہم سیونگ نہیں کر پاتے تو کیونکہ کچھ اس طرح کی جو ہے نا سرکمسٹرانسی طرح کے ہو چکے ہیں کہ سیونگ کے کوئی معاملات ہوتے ہی نہیں اگر کچھ ہو بھی تو وہ کسی نہ کسی وے میں یوٹلائز ہو جاتے ہیں تو ایک یہی میرے پوائنٹ او بیو سے ایک اچھا وے ہے جس سے آپ اپنے لائف کو سکیور کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی میمبرز کا بھی خیال کر سکتے ہیں ان کیس آف اینی لاس تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انہی صاحب سے اپنی پولیسی کروائیں اور اس چیز کی طرف خاص طور پر نوجوانوں کو آنا چاہیے اور یہ ہم سب کے لیے ہی بہترین بہت شکریہ امتیاز صاحب یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیونگ کا یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں کٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں اور ہمارے جو یوٹ ہیں ان کو بھی اس کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ بہت مناسب عمر ہے ان کے لیے اور آنے والے جو چیلنجز ہیں تاکہ وہ ان کو فیز کر سکیں تو آپ کا بہت شکریہ لائف انشورنس پولیسی میں صرف آپ نے ٹوکن پے کرنا ہے یعنی کہ پوری رقم کا فائی پرسن پے کرنا ہے وہ پوری رقم آپ کے نام لگا دی جاتی ہے ایسی ہے ایسی ہے وصال کے طور پر اگر ایک شخص اپنے خاندان کو ایک کروڑ روپے کا تحفظ دینا چاہتا ہے یا تو پھر وہ ایک کروڑ روپے کا پلاٹ خرید لے ایسی ہے اس کے لیے اس کو پورا ایک کروڑ روپے انویسٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک کروڑ کی پالیسی لینے کے لیے اس کا فائی پرسنٹ پے کرنا پڑے گا صحیح اور نہ صرف فائی پرسنٹ پے کرنا پڑے گا بلکہ جو وہ پے کرے گا اس کے ساتھ اس کا پروفٹ بھی ایڈ ہوتا جائے گا صحیح صحیح اور جب اس کی انسٹالمنٹس پوری ہوں گی تو اس نے ایک کروڑ روپے دیا ہوگا تو اس کو ریٹان میں چار کروڑ روپے مل رہا ہوگا وہ بھی اکٹھا صحیح اور یہاں پہ جو شورٹی اور سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی سیف ہے بلکل السلام علیکم میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز مہمود اس وقت میں موجود ہوں سٹیٹ لائف کی ایڈیا مینجر انیس مہدی صاحب کے پاس تو مہدی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مہدی صاحب میں آج جو سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کچھ ایسے ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف انشورنس پولیسی جو سٹیٹ لائف سے لیتے ہیں وہ بیس سال کی لیتے ہیں تو مجھے کائنڈی آپ یہ بتائیں کہ بیس سال کی لائف انشورنس پولیسی سٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پولیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر بیس سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں بہت شکریہ آیاز صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بیس سال کی پولیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر اور بیشتر بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پولیسی تو بیس سال کی ہوتی ہے بیس سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کی پیچھے جو خاص حدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے اچھا اگر آپ سٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں بونس اس کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب شائٹ پہ موجود ہے جو کہ سکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ تین طرح کے سلیب ہوتے ہیں 10 سے 14 سال کی مدت کی پولیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے اسی طرح 15 سے 19 سال کی پولیسیوں کا منافع جو ہے وہ محتدل ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سکرین پہ اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پولیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو زیاری بات آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلین منتخب کریں گے تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پولیسی کو اختیار کرنے کا اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئیر لانگ ٹرم ہے یہاں پہ طویل المیاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاتر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلین کریں یا شارٹ ٹرم انویسمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے اس کے لئے دوسرے انسٹیوشنز موجود ہیں یہاں پہ کیونکہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے تو 20 years کی مدت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا رہا ہے جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے لازمی بجت ہو جاتی ہے اور آپ ایک تیش ادھا وقت پہ ایک کٹھی رقم حاصل کرنا کی یقین دھیانی حاصل کر لیتے ہیں ملہب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بجت برائے سرمایہ کاری کو بلکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں بجت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تائیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے اٹھ سے تک کے لئے سیونگ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے مختلف آئیڈیاز آتے رہتے ہیں پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بجت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے نہیں نہیں بلکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے اور اس میں جو بجت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بجت کئی گناہ ہو جاتی ہے اورگنایسڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے کب تک پے کرنی ہے اور اس کی مدد تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں اور یہ بجت آپ کے مستقبل کا اساسہ بن جاتی ہے اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے جیسے بات کریں بچوں کی عالی تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائے عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکے ملکل کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ تو سارا کچھ جو ہے یہ انچورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں تو اب آپ بیس سال جو ہے اس کی پالسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں بچوں کے پیدائش پر سمجھیں کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری ہے بالکل ایسے ہی اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں موجودہ اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ بچہ اچھا شہری بن سکے ایک اچھا انسان بن سکے تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پر اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں کیونکہ بچہ سولہ سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے پھر اٹھارا میں وہ کالیج میں جاتا ہے پھر سپیشلائزیشن کے لیے عالی تلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً بیس سکیس سال کی عمر ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے بلکل بے شک تو جہاں تک بات ہے ریٹن کی دیکھیں 20 years کا جو ریٹن ہے وہ میچ لیس ہے اچھا تمام مدد کی پولیسیوں کیونکہ اگر ہم بات کریں 10 سالہ پولیسی کی یا 15 سالہ پولیسی کی کیونکہ دونوں سلاحب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں لیکن جو 20 سالہ پولیسی ہے اس کا ریٹن بہت اٹریکٹیو ہے جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 times آپ کو مل جاتا ہے ملکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہم یہاں بے مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدد کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے بلکل ایسا یہ ہے کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پولیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے 2023 میں ان کی پولیسی مچور ہو رہی ہے تو ان کو ہم کم و بیش کوئی 74 لاکھ روپیہ دے رہی ہیں صحیح 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 ایک ایسٹی میٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے صحیح ہر سال اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدد مکمل ہونے پہ اسی لاکھ روپیہ لینا ہے صحیح یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین سکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا وہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے یعنی خدا نہ ستا if something happened wrong تو کیا ہوگا آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں جی جی بالکل ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے شہی ہے انشورنس میں زیادہ تار لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن خدا نہ ستا اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی دیتھ ہو جاتی ہے تو زیری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے وہ اس کا میارے زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے بلکل تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جانا وہ کھل کے سامنے آتا ہے انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے اور انشورنس کے مطابق جو جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خدوحال ہوتے ہیں انشورنس کے اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے ملعب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں اگر کسی نے ایک لاکھ کی پولیسی لیوی ہے دیکھیں یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ایسے اگر ہم بلٹن فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو بزاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدد ختم ہونے پر اسی لاکھ روپے ملنا تھا یہ اسی لاکھ بسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم بیس لاکھ روپے اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ بیس سالوں کے دوران اس میں لگے تھے ملنا بیس لاکھ آپ کا اپنا اور ساٹھ لاکھ کے قریب اضافی آپ کو ملنا اب ہم بات کریں کہ خدا نہ ہستہ اگر پالیسی کی مدد کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو بیس لاکھ روپے اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشور کہتے ہیں اگر بیس سال کی پالیسی تھی اور دیت جو ہے وہ پانچ سال میں ہوئے تو پانچ سالوں جو اس نے ادائی کیوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سامنشور کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل دیت کا تحفظ شامل تھا اے ڈی بھی جسے ہم کہتے ہیں تو پھر ہم بیس نہیں بلکہ بیس کے ساتھ بیس مزید دیتے ہیں جسے ہم چالیس لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں دیت ہونے کی صورت میں اور پانچ سالوں کا منافع بھی دیتے ہیں اسی طرح اگر اس کی دیت پندروے سال میں ہوتی ہے یا تیرے سال میں ہوتی ہے یا آٹھ میں سال میں ہوتی ہے تو ان آٹھ سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں مختلف قسم کے بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملائزہ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ یہ سکریم پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدد کی حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بونس دو صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں یا تو مچوریٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا مداناستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں مدلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس نے چند قسطے دیں ہیں تو جتنی بھی قسطے دیں ہیں ان کا منافع بھی ملے گا اور جو ٹوٹل رقم اس نے بیس سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے گا اس سے زرے بھیمہ کہتے ہیں سامنچھوڑ وہ بھی مل جائے گا اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے یا سکت کیونکہ دیت کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معافضہ ہوتا ہے جو رقم ہوتی ہے اس کو ہم کسٹمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں اچھا وہ کیسے ہیں مثال کے طور پر جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ایک لاکھ روپے کی اگر آپ ایک لاکھ میں بیس پچیس ہزار پر مزید ایٹ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی تو ہم اس کی فیملی کو پچاس لاکھ سے ایک کروڑ روپے بھی دے سکتے ہیں اچھا جسے ٹرم انشورنس کے رائیڈرز ہیں یا ڈیفرنٹ رائیڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں ملکہ یہ جو رائیڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی مطلب ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں وہ پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے ملکہ ایسا یہ ہے یہ ایک زمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے اچھا اچھا تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اگر ایک لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی مچوریٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو ٹی آئی آر جو آپ نے رائیڈر کہا ہے جو کہ ترم انشورنس رائیڈر ہے وہ ایڈ کیا ہے تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے ٹی آئی آر ایک ٹی آئی آر ایڈ کرتے ہیں ٹی آئی آر کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے ملہب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی مچوریٹی کی رقم اتنی رہتی ہے اتنی رہتی ہے لیکن تحفوزات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کی فیملی کے لیے جیسے ہمارے ایک بلٹ ان پلان موجود ہے جو ایک بنا بنا پلان ہے جس کا نام ہے شاہ دباد منصوبہ اچھا ایک ایسا زبردست پلان ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ خدا نہ سا اگر بندے کی نیچرل دیت ہوتی ہے تو ہم دو گناہ تحفوز دیں گے ٹھیک ہے اگر بیس لاک سامنشوڑ ہے تو چالیس لاک روپے دیں گے تو اس میں کوئی رائیڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے انکلوڈ ہوتا ہے بلٹ ان ہوتا ہے اس کے لئے شامل شود ہے اچھا 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 اگر وہ حادثے میں تحت ہوتی ہے تو ہم چار گناہ تحفوز دیں گے یعنی موقع پر اسی لاک روپے دے دیں گے تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے زہری بات ہے جب اب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاؤس تو پے کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بیس سال کے پالیسی کے حد و حال ہیں جو کہ آپ نے ملائزہ کی ہے جس میں مختلف قسم کے پلانز جو ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں صحیح آپ کی ایس پر یور نیڈ ایس پر کلائنٹس نیڈ کہ کلائنٹ کیا چاہ رہے ہیں جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے یا اگر کوئی مچورٹی اچھی چاہ رہے ہیں یا فیملی کو بینفٹ زیادہ چاہ رہے ہیں جو بھی چاہ رہے ہیں وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا نیڈ انیلیسز کرنا ہے یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا ہے مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پولیسی لینا چاہ رہے ہیں اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سلوشن پولیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو آپ اس پولیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں سہی سہی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ایک لاکھ روپے والی سوہ لاکھ روپے والی پولیسی ہے بیس سال کی اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے اپنے گھر کے میمبرز اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں اور وہ اچھی خاصی بیس سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے صحیح دیتا ہے تو اچھی خاصی وہ مچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس میں میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک سٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپٹی خریدتا ہے ٹھیک ہے لینڈ پر چیز کرتا ہے بلکل اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں جی جی اس کا کیا جواب ہوگا اس کا یہی جواب ہوگا کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فینانچلی ہیلپ کریں گی بلکل ٹھیک تو جبکہ سٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک سٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے ملہب ایک ایسیٹ ہے ملہب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتے ہیں جی جی بلکل ایسی ہے کیونکہ پلوٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا جی جی ملہب یہ گومنٹ آنڈ اورگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے اچھا اس کو ریلیڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ملائزہ کر لے وہ آپ سکرین پر ضرور دکھائیے ٹھیک ہے سکرین پر نظر آرہا ہے لوگوں کو بسیکلی نا جو سکرین پر نظر آرہا ہے ایاز صاحب وہ ایک نا سٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پراپٹی ہے جس کو آپ آسان قسم پر خرید سکتے ہیں یہ ایک ایسی پراپٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ ایک ایسی پراپٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملحظہ کی اور آپ اگر سٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلینڈ ڈیزائن کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ وٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپ ڈیٹ سٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں ابھی تک کے لیے اللہ نگے بان کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان زمانت دیتی ہے اور یہ زمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے اور آپ اس تراشے میں بھی ملائزہ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ انیس سو بھتر کی دفعہ آرٹیکل پینتیس کے تحت اس پالیسی میں درش کردہ ذرہ بیما باشمول اعلان شدہ بونسیز اگر کوئی ہو نگت ادا کرنے کی زمانت دیتی ہے آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان